موسیقی اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پاکستانی بولر سعید اجمل کے بارے میں بتایا جائے گا سعید اجمل 14 اکتوبر 1977 کو فیصلہ باد میں پیدا ہونے والے ایک پاکستانی کرکٹ کے کھلاڑی ہیں وہ سیدھی ہاتھ کے سپین بولر ہیں جو دوسرا بھی استعمال کرتے ہیں سعید اجمل نے 1995 سے فیصلہ باد کے لیے 18 سال کے عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کی اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد کی خان ریسارچ البارٹریز کی بھی نمیدگی کی 2011 میں سعید اجمل کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوا اس سال وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 50 وکٹیں لے کر سہرے فرست رہے مگر ان کی سب سے بہترین سیریز 2012 کی انگلینڈ کی سیریز رہی اس میں انہوں نے تین ٹیسٹ میچز میں 24 وکٹیں لیں پہ در پہ کمیابیوں کے بعد ان کے مقدر کا ستارہ نہ جانے کس طرح سے ڈوبا کہ ایسی سی کی جانب سے ان کے بولنگ ایکشن پر پبندیاں لگنا شروع ہو گئیں مزید تفصیل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ انہیں ابھی تک لیجنڈ آف یئر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکان بھی لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو بقیدگی سے ملتا رہے ایسی سی کی جانب سے لگنے والی پبندیوں کے بعد سعید اجمل نے اپنے بولنگ ایکشن درست کرنے کی بارہا کوشش کی بلکہ انہوں نے اپنا بولنگ ایکشن تبدیل بھی کر لیا تھا لیکن جیسے ہی وہ ٹیم میں واپس آئے تو ان کی پراغرس پہلے جیسی نہ تھی جس کی وجہ سے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ پاکستانی ٹیم پر بوجھ نہ ہوں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید اجمل نے کہا کہ ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سمیت ہر قسم کی انٹرنیشنل کرکٹ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ مصبع الحق اور وقار یونس سمیت تمام کھلاڑیوں نے بھرپور ساتھ دیا جس پر ان کا شکر گزار ہوں سعید اجمل نے پاکستان کے لئے تمام کرکٹ فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں آف سپننرز ختم ہو رہے ہیں بلکہ ختم کیے جا رہے ہیں سپننر کے ختم کیے جانے والی بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ انہوں نے پی سی بی پر نراز گی تھی کہ پی سی بی نے ان کا کیس آئی سی سی میں نہیں لڑا سعید اجمل نے پاکستان کے لئے تمام کرکٹ فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی کیرکٹ نہیں کھیلوں گا صرف ٹی ٹوینٹی کیرکٹ کھیلوں گا لیکن وہ بھی پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ غیر ملکی لیگز کے لئے کھیلوں گا سعید اجمل نے کہا کہ اپنے کیرکٹ کیریئر سے مطمئن ہو قومی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ اب تمام طرح توجہ اپنے اکیڈمی اور نئے کھلاری کو تیار کرنے پر دوں گا آئی سی سی نے سعید اجمل کے بازوں میں پندرہ ڈگری سے زیادہ خام کی وجہ سے ان کی بالنگ پر پبندی آیت کر دی سعید اجمل نے ایکشن تبدیل کر کے ٹیم میں دوبارہ کم بیک کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے سعید اجمل نے پینٹیس ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمیدگی کی جن میں انہوں نے پینٹی ایٹ پینٹ وان کی اوسط سے وان سیونٹی ایٹ وکٹیں حاصل کی ونڈے کرکٹ میں بھی انہوں نے بہترین کارگردگی کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک سو تیرہ ونڈے بہچوں میں ایک سو چوراسی وکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ سعید اجمل نے چونسٹ ٹی ٹوینٹی میچز میں پچاسی وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں